بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب مولا سے پوچھا جاتا مولا آپ اپنے پریشن کیوں ہو رہے ہیں تب مولا فرماتے کہ جس امانت کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے سپرد کرنا چاہا اور زمین اور آسمان نے اسے پرداش کرنے سے اتکار کیا تھا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے اسی طرح روایات ملتا ہے جنگ سپین میں جب مولا کائنات کی ایک ران میں تیر لگا اور لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی ران سے تیر نکالنا چاہی تو مولا کائنات کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی بہت عذیت تابق مولا علیہ السلام کے صحابہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی مولا کی خدمت میں آگر کہنے لگے مولا صورتحال یہ ہے جب بھی تیر نکالتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو تکلیف سی محسوس ہوتی ہے تاب مولا حسن مجتبہ علیہ السلام نے انشاءت فرمایا کہ آپ نماز کے وقت تک صبر کریں کیونکہ جب مولا کائنات نماز پڑھتے ہیں تو مولا کائنات دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور پھر عزیز و ایسا ہی ہوا جب نماز کا وقت ہوا امیر المومنین علیہ السلام نے نماز کی تقبیر کہی اور پھر مولا کائنات کے صحابہ آگے بڑھے گی اور مولا کائنات کی ران سے اس تیر کو نکال دیا گیا لیکن مولا کائنات کو خبر تک نہ بھی اور جب مولا دماغ سے فارغ ہو گئے اور دیکھا کہ پاؤں پر تیر بھی لگا ہوا تب مولا علیہ السلام کے صحابہ نے کہا یا عمیر المومنین آپ نماز پر رہے تھے اس وقت ہم نے آپ کی ران سے تیر کو نکال دیا تو عزیز آنے مہترہ نماز کی طرف اتنے مائل تھے مولا کائنات اور اسی سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہم اس نماز سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں ہم خود کو حسینی کہتے ہیں ہم خود کو علی والا کہتے ہیں علی کا شیعہ کہتے ہیں جب ہم خود کو علی کا پیروکار کہہ رہے ہیں تو ہمیں علی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور وقت پر دواز پر بھی ہوگی